سلام علیکم موزز ناظرین بابا رازم پاکستان کرکٹ ٹیم سے ہٹنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان شاہین شاہ فریز نے پاکستان کی پوری ٹیم ہی بدل دی شاہین شاہ فریز نے پاکستان کی پوری ٹیم چینج کرنے کا اعلان کر لیا ہے شاہن شاہ افرید نے بتا دی کہ پاکستان کی مکمل ٹیم آپ چینج کریں گے اور پاکستان کی مکمل ٹیم کو تبدیل کریں گے کیونکہ بابر آزم نے اپنی دوستوں کو ٹیم میں شامل کر دیا تھا بابر آزم نے تمام دوستوں کو ٹیم میں شامل کر دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کرکر ٹیم کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور شاہدہ اس پر شاہن شاہ افرید کا کہنا ہے کہ بابر آزم نے اپنی رشتہ داروں کو شامل کیا تھا بابر آزم نے اپنے کزنوں کو شامل کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت بڑا نقصان ہو شاہنشاہ پردکہ کہنا ہے کہ پاکستانے ٹیم کو اب مکمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان کے ڈیمیسٹر کرکٹ میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے جو کہ پاکستانے ٹیم سے جو کلالے کلے رہے ہیں اسے بھی زیادہ پاکستان کے ٹیلنٹ پلیر اس وقت موجود ہے لیکن وہ محروم پاکستانے ٹیم کو کھیلنے کے لئے کیونکہ پاکستان میں جاو بھی منیجمنٹ آتی ہے وہ جو بھی کپتان بنتا ہے وہ اپنی رشتہ داروں کو کلاتا ہے جو بھی بنتا ہے وہ اپنی دوستوں کو کلاتا ہے جو بھی کپتان بنتا ہے وہ یارو دوستوں کو ٹیم میں لاتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ صاحب میرٹ پر کی لالے کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور میرٹ پر کی لالے لائیں گے شہین شاہ فرید نے بتا دی کہ ہم پورے ٹیم کو تبدیل کریں گے پاکستان کے جتنے بھی پورانے کی لالے ان کو بھی پاکستانے ٹیم میں لائیں گے اور پاکستان کے جو کی لالے ہوچی پر پاوم نہیں کرتے ان کو ٹیم سے نکال دیا جائیں گے اور جو سپارش کی لالے ان کو بھی ٹیم سے نکال دیا سپارش کی لالے کا ٹیم میں کوئی جگہ نہیں سارے سپارش کی لالے کو ٹیم سے آؤٹ کر دیں کیونکہ ان سپارشو کی لارڈی کی وجہ سے پاکستان کے پورا ٹیم بدنام ہویا جس طرح پاکستان نے نہ وارڈ کپ میں اچھے کار کردگی پیش کی نائش یا کپ میں اچھے کار کردگی پیش کی کیونکہ پاکستان میں ٹیم میں دوستو یارو دوستو کو ٹیم میں شامل کیا چیف سیلیکٹر بھی یارو دوستو کو ٹیم میں لاتے ہیں پی سی بی کی چیئرمن بھی یارو دوستو کو ٹیم میں لاتے ہیں یہ کپتان بی آردوس کو ٹیم میں لاتے لیکن اب سہی ایسا نہیں ہوگا پاکستان کی پھولو ٹیم تبدیل کریں گے اب سے امیرٹ میں سے امام کی لڑی آئیں گے اور پاکستان کو ایک مشن ہے ٹی ٹونٹی وڈکپ دوہزار چوبیس کا وہ پاکستان کو جیتنا ہے اور پاکستان کو نیوز لینڈ کو بھی شکست دینا ہے کیونکہ پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان دس ٹی ٹونٹی میں جو کا سیریز ہے جو کہ پانچ ٹی ٹونٹی نیوز لینڈ میں کی لیں جائیں گے اور پانچ ٹی ٹونٹی پاکستان میں کی لیں جائیں گے جو کہ دس ٹی ٹونٹی کا بہت بڑا سیریز ہے اس کے ساتھ پاکستان کا ایسٹریلا کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا سیریز ہے شہین شاہ اپریزی نے بتایا دی کہ سپارچو کی لڑے کو ٹیم میں اب کوئی جگہ نہیں ہے جو سپارچ سے آئی تھے وہ سارے کی لڑے کو ٹیم سے پارک کر دیں گے سپارچو کی لڑے کوئی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے شہین شاہ اپریزی نے بتایا دی کہ ہم آٹھ تبدیلے کرنے والے پاکستانے ٹیم میں کہ یہ آٹھ کی لڑے پاکستانے ٹیم میں آ جائے تو پاکستانے ٹیم دنیا کا زبردست ٹیم بن سکتا ہے کوئی بھی پاکستان کو ٹیم نہیں ہر ہوا سکتا ہے شہین شاہ اپریزی نے آٹھ تبدیلوں کے بارے میں اعلان کر دے کہ پاکستانے ٹیم میں آٹھ تبدیلے ہوں گے جن میں پہلے تبدیل کی بات کریں محمد آمر کے حوالے سے بات کی کہ محمد آمر کو پاکستانے ٹیم میں واپس لائیں گے کیونکہ محمد آمر پاکستان کا زبردست پلئر ہے دوسری نمبر کی بات کریں شوئے ملک کی بات کریں کہ شوئے ملک کو بھی پاکستانے ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ شوئے ملک جیسا بلے باز کوئی نہیں جو ملک میڈل میں کریں گے اس کے ساتھ بات کی اماد وسینگ کی اماد وسینگ کو بھی پاکستانے ٹیم میں لائے جائے گا اماد وسینگ کو بھی پاکستانے ٹیم میں شامل کریں گے کیونکہ وہ سپردس پلے رہے اس کے ساتھ بات کریں چارویں نمبر پر سیم آیو کی سیم آیو کی بھی پاکستانے ٹیم میں لائے جائے گا سیم آیو بھی ہوں گی پانچویں نمبر کی بات کریں شرجیل خان کی شرجیل خان کو بھی پاکستانے ٹیم میں واپس لائیں گے شرجیل خان سپردس پلے رہے اس کے ساتھ بات کی چھٹی نمبر کی محمد آسنین کی کہ محمد آسنین کو بھی پاکستان ٹیم میں واپس لائے جائے گا اور محمد آسنین کو بھی پاکستان ٹیم میں شامل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ بات کی ساتھویں نمبر کی حیدر آلی کی کہ حیدر آلی کو بھی پاکستان ٹیم میں واپس لائیں گے حیدر آلی کو بھی پاکستان ٹیم میں واپس شامل کریں کیونکہ وہ بھی ایک زبردست پلیر ہے اور اس کے ساتھ بات کریں عصیف آلی کی عصیف آلی کو بھی پاکستانی ٹیم میں لائے جائے کیونکہ عصیف آلی بھی ایک زبردست پلیر ہے پاکستان کے لئے ٹیم کا اور اس نے پاکستان کے لئے بہت سیمیچز جوائے تو اس لئے پاکستانی ٹیم میں یاد تبدیلیاں ہونے ضرور ہیں کیونکہ پہلے سپارش کی لادے کلتے تھے جس طرح امام الحقوقہ وہ سپارش پہ آکر کلتے تھے پاکستانی ٹیم میں لیکن نہیں سپارش کی لادے کا ٹیم میں آپ کوئی جگہ نہیں شہنچ ہے اپنے دنے دو ٹک اعلان کر دے کہ سپارش کی لادے کا ٹیم میں آپ کوئی جگہ نہیں ہے